بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں رسمانی ریمان کا لدم قرار لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بنس نے محفوظ فیصلہ سونا تھیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا حکومتی نوٹیفیکیشن بھی کلدم قرار جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو نے سماد کی وہ دربان ای پی ٹی آئی نے اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لائر کرتی لائر بل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کی اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے اس میں آپ ناکام رہیں گے ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں چاہے وہ کسان کارڈ ہو یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے میں وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں وزیراعلا نے پنجاب سوشل اکنومک ریجسٹری منصوبے کا افتاہ کر دیا تقریب سے خطام میں مریم نواز نے کہا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنا گھر سکیم کا آغاز کر رہی ہیں ریجسٹریشن کروانے والے سکیم کے حبتار بنیں گے ہر ظلے سے جرائم کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا خواتین برائیورز اور رائیڈرز کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے اہم اقدام ویمن سیفٹی ایپ کو کریم کے ساتھ منسلی کرنے پر اتفاق رائیڈرز سرویس کی بہتری کیلئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ وزیراعلا نے سرویسز پروائیڈر سیکٹر کی بہتری کیلئے پلان طلب کر لیا مریم نواز سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفد کی بھی ملاقات تیلی میڈیسن اور ڈیجرل ہیلتھ سرویسز کے آغاز پر گفتگو کی گئے میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ویجن اور اپنی سوچ کے مطابق ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جو کہ 28 فیبری کو گروپ بنا اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ بنا جس کے اندر پنجاب حکومت کے ڈیفرن ڈپارٹمنٹس جس کے اندر پی آئی ٹی بی اربن یونٹ سوشل پرٹیکشن آتھارٹی اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے اس کو شامل کیا گیا وزیراعلا مریم نواز کی قیادت میں پنجاب دن رات ترقی کر رہا ہے سینئر صبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب کہتی ہیں حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششاں ہیں پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پر ازد ہے وہ کہ ہمارے پاس اس دفعہ جو اپوزیشن آئی ہے وہ جتنی امیچور اور جتنی اس اپوزیشن نے جس طرح اس اسیمبلی کا ڈکورم کو آداب کو پارلیمانی روایات کے خلاف یہاں پہ جو بھی اپوزیشن کا رکن ہے وہ کھڑا ہو کے بات کرتا رہا مگر اس کے باوجود بھی ملک احمد صاحب نے انتہائی تدبر بردباری کے ساتھ ہمارے سپیکر صاحب ان کو لے کے چلے مہنگائی اور عوامی فلاق کے منصوبے اپوزیشن کو حضب نہیں ہو رہے سبائی وزیر مجتوہ شدار رحمان کا کہنے کے اپوزیشن کو پر امن احتجاج کا حق ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر سمجوتا نہیں ہوگا سابقہ اسمبلی میں حضر اختلاف کی بات نہیں سنی جاتی کی میں آج پیچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ آشک کے والد صاحب کی تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے اس آئی کورٹ میں ہو یا اسلامباد آئی کورٹ میں ہو روایت ہے پیٹیشن دائر ہوتی ہے exactly 3 منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے 15 منٹ کے اندر اندر وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پیٹیشنز رکھتی ہیں اسما بخاری کی ایڈیٹیڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل لاہور ہائی کورٹ کا اسما بخاری کو معاملے پر ایف آئی اے سے رجوع کا حکم وزیر اطلاع کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا مخصوص ٹولا سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹیا اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے صدر نون لیگ کلچرل ونگ پنچاب تاہر انجم پر تشدد کا معاملہ پولیس نے انیلا ریاز اور نیلی پری کو گرفتار کر لیا انیلا ریاز اور نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ملزمہ نے تاہر انجم کے کپڑے پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی کانسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم گورنر نے کہا پاک چائنہ اقتصادی رہداری منصوبہ فائدہ مند ہے رہداری منصوبہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا نیا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کی فی یونٹ میں دو روپے ترے سٹ پیسے اضافے کا انکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی نیپرا سی ٹی پی اے کے درخواست پر اکتیس جولائی کو سماک کرے گا مہنگی بجلی اور بہاری بھرکم بلوں کے خلاف دھرنا جماعت اسلامی نے تاریخی پور امن احتجاج کی تیاری تیز کر دی لاہور سے کارکنان اور رہنماؤں کی روانگی جاری امیر لاہور زیادین انصاری کہتے ہیں اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو خود ذمہ دار ہوگی بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنی گھریلو اشیاء فروغ کرنے پر مجبور ہو گئے ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دیگر اشیاء میں بھی مشکلات درپیش ہیں لیکن سردس جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بجلی کے بلوں میں اور اس کے ٹیرف میں جو مسلسل اضافہ ہوا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کی قیمت پاکستانی قوم دینا چاہتی ہے اس کے اوپر جو تیرہ چونہ قسم کے نجائز ٹیکس آئید کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کی ہرطال لاہور سمیت ملک بھر میں تمام گوڈز اڈوں پر بکنگ بند کر دی گئی شہر میں اکبری گیٹ اور راوی روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا لیے گئے صدر لاہور نبیل محبوط کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف سیمنٹ ایسوسییشن کی ہرطال حکومت اور سیمن ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ بلوک تحال برقرار شہر میں گیارہ روز سے سیمنٹ کی سپلائی متاثر مارکٹ میں سیمنٹ نایاب کنسٹرکشن انڈسٹری روکنے سے مزدور طبقہ شدید پریشان عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی سبزیوں اور پھلوں کے قیمتوں میں ہشربہ اضافہ، ادرک چھے سو تیس، مٹھر دو سو نوے، بینگن اور بھنڈی ایک سو ساٹھ روپے کلوں میں فروخت، سیب تین سو تیس، انگور تین سو دس اور انار دو سو پچاس روپے کلوں میں دستیاب برائلر کی خپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری مروحی کا گوشت پندرہ روپے ساستہ نئی قیمت پانسو اسٹی روپے کلوں ہو گئی فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو ساتھ روپے پر برقرار ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار چھے سو اسٹی روپے میں فروخت مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی شامت آگئی اسسسٹنٹ کمیسٹنس کے شہر کی میں تین ہزار ایک سو چودہ مقامات کی چیکنگ کی گئے چودہ دکانداروں کے خلاف مقدمات پیچ کی گئے ڈی سی راف حیدر کے مطابق ایک سو ستائیس دکانداروں کو چھ لاکھ روپے کے جنوانے بھی آئیت کیے گئے سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ نہیں ہونے دیں گے پنجاب بھر کے اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے اساتذہ کا مارل ٹاؤن مسلم لگ نون کے دفتر کے واہر احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے ہم سے کیے وعدے پورے نہیں کیے سندھ حکومت نے وفاق کو جھنڈی دکھا دی بجٹ میں کیش سرپلس نہ رکھا پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان نے سات سو پچپن ارب روپے کی گنجائش رکی ہے سندھ کی وجہ سے کیش سرپلس میں چار سو باسٹھ ارب روپے کا شارٹ فال ہونے کا امکان سرکاری ہسپتال مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے میوہ ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المعیاد انجیکشن لگانے کا انکشاف محکمہ ہیلتھ نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹھی بنا دی کمیٹھی واقعہ کی تحقیقات کر کے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا حکام کی بدنیتی پیہوٹا دو سال سے مستقل دی جی سے محروم پروفیسر شہزاد کو ساتھویں بار توسیع دی گئی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آتھارٹی جیسے اہم ادارے کو ایڈیشنل چارج سے چلایا جانے لگا پنجاب حکومت کا کروڑوں کا روپے کا منصوبہ خاک میں مل گیا گیارہ ازلا میں ویمن کرائیسز سینٹر ویران ہو گئے چھ ماہ سے ویمن کرائیسز سینٹر کی کوئی چیئر پرسن تائینات نہ ہو سکی سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال کا معاملے پر موقف دینے سے انکار لاہور میں پانچ نئی تحصیلیں بنانے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے دس تحصیلوں کی منظوری دے دی نیاز بیک شہدرہ جلو نشتر اور صدر تحصیل بنائی جائیں گی دس نئی تحصیلوں کے قیام سے حکومت کو بارہ کروڑ تین تیس لاک روپے عام دن متوقع ہے پہلی بار جانروں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لاہ سٹاک کا اہم اقدام نائن ٹو ڈبل ون سسٹم میں نیا طریقہ کار مرتب کرنے کا فیصلہ ریکارڈ سمیت مویشی مالکان کو جانروں کی مکمل آگاہی فرہم کی جائے گی سیکریٹری لاہ سٹاک نے سسٹم بنانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگر روڑا کی زیر صدارت اجلاس ہندو شادیوں کی ریجسٹریشن کا تفصیلی جائزہ لیا ہندو کمیونٹی کے رہنماؤں نے تجاویز پیش کی رمیش سنگر نے کہا شادیوں کی ریجسٹریشن کے عمل میں مکمل تعاول فراہم کریں گے پنجاب حکومت کا کوٹ فیس میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عدالت کا چیف سیکریٹری سمیت فریقین کو نوٹس جاری آٹھ اگست کو جواب طلب کر لیا اٹارنی جنرل پاکستان بھی معاملت کے لیے طلب جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سمات کی ہے بدبخت بیٹے نے اپنی جنت اجار دی کہنا میں بیٹے نے گھرے لو جھگڑے پر والدہ کو قتل کر دیا پولس کے مطابق ملزم عبداللہ نے رضیہ بی بی کو باندھ کر پہلے تشدد کیا پھر چوری کے وار سے قتل کیا سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس پولیس کے انتظامی اور پیشاورانہ امور ذریعہ رائے افسران نے انتظامی اور پالیسی امور بارے تداویز اور سفارشات پیش کی آئی جی کی تداویز کو حتمی شکل دے کر فیصلہ سازی کے لیے پیش کرنے کی ہدایت آئی جی پنجا ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفر کے لیے متحرک مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بیس لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز چاری کر دیئے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے سنگین امراض کا شکار کسی اہلکار اور اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا عوامی خدمت کے لیے لاہور پلیس کا احسن اقدام افسران اور جوانوں کے لیے فوری ابتدائی تھے بھی امداد کے تربیتی کورس کا انعقاد مختلف تربی صورتحال کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے بارے ٹریننگ دی گئی اس پی ہیڈ کوارٹر زنیر احمد چیما تربیتی کورس کا جائزہ لیں گے شہریوں کو آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات پر اظہار اتمنان روان برس 53 لاکھ 22 ہزار شہری نے آن لائن سہولت سے مستفید ہوئے گھر بیٹھے 50 لاکھ 43 ہزار شہریوں نے آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کیے محکم آسمیات کی بارش کی پیشگوئی سورج آگ برسانے لکا درجہ حرارت 38 دگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ اور زلچہ دینے والی دھوپ سے شہری نڈال ہوا میں نوی کا تناسب پچاس پیسد ہے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے کھیلوں کے شائقین کے لیے بڑی خبر وزیراعلا پنجاب آزادی تقریبات شروع کرنے کا اعلان کھیلوں کے مقابلے تقریبات 14 اگست تک جاری رہیں گی کھیلوں کے مقابلوں میں سویمنگ کراتے، مارشل آرٹس، دنگل اور فرکٹ شامل ہیں اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار سکول ہاکی لیگ اور آزادی کا پورنا منٹ کا آغاز وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا سکول ہاکی لیگ کا مقصد قومی کھیل کا فروغ ہے پہلی مرتبہ سرکاری تعلیمی ادارے قومی کھیلوں کی بحالی کے لیے نرسری بن رہے ہیں